اسلام علیکم میں ہوں افشا اور آپ دیکھ رہے ہیں یمی سیون ایٹی سکس اور آج کی جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی پٹاٹو سنیکس کی یہ سنیکس بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں چھوٹے بڑے سب کو بہت پسند آتے ہیں اگر ایک بار یہ سنیکس آپ بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے ریسپی بہت آسان ہے آپ نے ہمارے تمام سٹیپس فولو کرنے ہیں اور آپ بھی یہ آسانی سے بنا لیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آلووں کو اچھی طرح دھو کے ان کے چھلکے اتار دینے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو چار چار پیسیز میں کاٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے آلووں کو بوائل کر لینا ہے آلووں کو آپ نے اچھی طرح بوائل کرنا ہے تاکہ یہ بالکل نرم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے آلووں کو ایک سٹینر میں نکال لینا ہے اس کے بعد ہم نے آلووں کو اس طرح میش کرنا ہے کہ وہ سٹینر کی جالی سے نکل سکے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ نے تمام کے تمام آلو سٹینر سے گزار دینے ہے اور سٹینر کو اچھی طرح ساف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان میں آدھا کپکورن فلور کا شامل کر دینا ہے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ پاودر شامل کر دیں آدھا چائے کا چمچ لال مرچ پاودر شامل کر دیں نمک حسب زائقہ شامل کرنا ہے اس کے بعد ان تمام چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے بعد ان کو پیڑے کی طرح گول شیپ دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک زپر بیگ لینا ہے پیڑے کو اس کے اندر ڈالنا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اوپر سے اچھی طرح پریس کرنا ہے پہلے آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح پریس کرنا ہے تاکہ یہ پورے بیگ میں اچھی طرح سے پھیل جائے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو بیلن کی مدد سے اچھی طرح پریس کرنا ہے تاکہ یہ چاروں کونوں میں ایک جیسا پھیل جائے اس کے بعد آپ نے کینچی کی مدد سے بیگ کو دو سائڈوں سے کٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیگ کی اوپر والی سائڈ کو ہٹا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سکیل اور چھوڑی کی مدد سے لمبے لمبے پیسز میں کٹ لینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں سکیل کی مدد سے آپ نے تمام پیسیز کو علیدہ علیدہ کر دینا ہے اس کے بعد ان تمام پیسیز کو آپ نے ایک پلیٹ میں رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک فرائی پین میں اوائل کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے اور اس میں یہ سنیکس ڈالنے شروع کر دینا ہے آپ نے ان کو میڈیوم فلیم پر دس منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے دس منٹ بعد یہ سنیکس بلکل تیار ہو جائیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لوگ کا ہی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اسی طرح آپ نے تمام کے تمام سنیکس کو فرائی کر لینا ہے یہ سنیکس بہت ہی کرنچی بنے ہیں اب ہم آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے کرنچی بنے ہیں تو چلیے کلپ دیکھتے ہیں تو دیکھا آپ نے یہ کتنے کرنچی بنے ہیں آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقی